سپر سنیلو کی اس اپسوڈ کی سٹارڈنگ میں ہم دیکھتے ہیں یون اور جو شاو ونگ جوتے ہیں وہ بزار میں انجوئی کر رہے ہوتے ہیں شاو ونگ ہمارے مینکٹ کو چلا کے کہتی ہے کہ مسٹر کنگ شیف لیز جلدی آئیے نا کنگ شی کہتا ہے کہ ہاں ہاں آ رہا ہوں میں تم لوگ اترا نہیں ہوں آ رہا ہوں رک جاؤ یادرہ آرام سے چلو تم لوگ جاؤ تھوڑے آگے میں جیس دیر آرام سے آتا ہوں ویسے بھی اتنا سمان اٹھا کے رکھا ہے ہم دیکھتے ہیں کنگ شی نے بہت سارا سمان اٹھا کے رکھا ہوتا ہے اپنی وائف کا بھی اور شاو ونگ کا بھی وہ کہتا ہے یہ دونوں لڑکیاں پتہ نہیں اور کیا کیا کری دیگی اس لئے کہتے ہیں کہ کبھی بھی مرد اپنی عورت کے ساتھ بہا نہیں جانا چاہیے نہیں تو یاد رکھنا اس کی جیب تو کھالی ہوگی ہوگی پلس ساتھی اسے نوکر بھی بنا ہی پڑے گا ہائے لے میں تو کنگال ہو گیا شکر ہے پر فائنلی میں نے اپنا ٹونک تو لے ہی لیا یعنی کہ اپنا وہ میجیکل ٹونک ہے وہ پل تو لے ہی لی جس کے کان جو مجھے لینی تھی پر یا میں پوچھے دیکھر سے کنگال ہو چکا ہوں اب میں پاس ایک خوٹی کوڑی نہیں ہے ہمارا کینگسی کہتا ہے دو میرے ذرا یہاں رکھتا ہوں باپرے میرا تو کمر سریر ہاتھ پک دکھنے لگ گئے اور تب یا چانگسیل سے ایک آواز آتی ہے کہ ایسے پاک لو جیسے باتیں مت کرو سمجھے نا اور پھر تب یہ سنکے ہمارا کینگسی کہتا ہے ایک من یہ تو یون کی آواز ہے یہ تو میری وائف کی آواز ہے ہم دیکھتے ہیں یون کسی بندے سے جگڑا کر رہی ہوتی ہے یون کہتی ہے کہ میرے ہزبین کبھی بھی ایسا کام بھی کر سکتے وہ اس طرح کی پرسن نہیں ہے وہ بندہ کہتا ہے میم پلی شانت ہو جائیے شانت ہو جائیے پلیس وہ بندہ کہتا ہے میڈم میڈم میں تو بس جو بازار میں میں نے سنا ہے میں تو صرف وہ بول رہا ہوں اس میں میرا کوئی لینے دینا نہیں ہے میں تو اپنے کام سے کام رکھتا ہوں وہ کہتا ہے ہاں تو اپنے کام سے کام رکھا گھر سمجھے نا میرے ہزبین ایسا بندے نہیں ہیں کنگ شیب ہاں آتا ہے وہ کہتا ہے ڈارلنگ کیا ہوا کیا بات ہے تم کس بات پر لڑ رہی ہو یہ دیکھیں وہ کہتا ہے اوہ ہنی آپ بھی یہاں گئے اور پھر تبھی وہ کہتا ہے کہ ہنی تو میں پتا ہے یہ بندہ بازار میں جھوٹی افعہ فیلائے رہا ہے کہ تم ہولی پرنسس کے ساتھ تمہارا چکل چل رہا ہے تم نے اس کے ساتھ رات گزاری ہے راست اللہ کیا ہے یہ سن کی وہ کہتا ہے کیا اور پھر تبھی وہ بندہ کہتا ہے میڈم میں نے نہیں میں تو خود بازار سے یہ بات سن کی آیا ہوں میں نے ایسا ویسا کچھ نہیں کہا کہ ہمارے ایک اٹھا اپنی وائف کو کہتا ہے کہ ڈارلنگ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پتا ہے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے یہ سب کچھ کون کر رہا ہے کہاں کر رہا ہے چلو میرے ساتھ ہوں ہم لوگ وہاں چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں بازار میں کاسین جہاں پر کوئی بندہ آپ آت پہ لائے رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ سنو 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 ہماری یہ کاسٹیلین کا جو ہزبینڈ ہے وہ ایک نمبر کا تھرکی قسم کا انسان ہے وہ ہولی پرنسس کے ساتھ رات گزارتے گا رات اللہ کرتے سمیں پکڑا گیا ہم نے اسے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ہولی پرنسس کے ساتھ ہک اپ کرتے ہوئے ہماری انویسٹیگیشن ٹیم کے انسان وہ ایک نمبر کا پلے بوئی ہے وہ کہتا ہے کینگ شی جو ہے وہ آگ اور پانی کے ساتھ کھیل رہا ہے یعنی کی برف اور آگ دونوں کے ساتھ مزے کر رہا ہے سن سمجھ رہے ہو میرا کیا کہنے کا مطلب ہے بندہ اسے کہتا ہے سر پلیز ذرا ایک بازر آپ اپنے پیچھے دیکھ لیجئے یہ سن کے وہ کہتا ہے کیا دیکھوں پیچھے ہمارا کینگ شی کان لگایا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ایک میں کیا 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 ینگ اون یانگ یہ کیا ڈوال کلٹیویشن کے بارے میں بات کرتا تو کہنا کیا چاہتا ہے اسے دیکھ کے شاوشو کی پٹ کے ہاتھ میں آجاتی کہ یہ کہاں سے پیچھے سے آ گیا وہ کہتا ہے کہ کنشی تم یہاں تم یہاں کیا سے آئے اور پھر تب ہی ہمارا کینگ شی اسے ایٹیٹیوٹ میں کہتا ہے میں نے کبھی ڈوال کلٹیویشن ینگ اینگ کبھی نہیں کیا کہتا ہے ہاں میں ہولی پرنسس کے ساتھ گیا تھا اس کے کمرے میں بھی تھا پڑ لیکن میں نے کبھی اس کے ساتھ کچھ کیا نہیں ہے میں اس کے بیٹ کے نیچے چھپا ہوا تھا وہ بھی کچھ ریجن کچھ جاننے کے لیے سمجھے نا اور ویسے بھی میں اس بارے میں سب کو بتانے والا تھا ان کے وہاں پہ ایک بندہ کہتا ہے کیا یعنی یہ سچ ہے یعنی جس کو میں نے اپنے سپنوں کی پری سمجھی اس نے تو کسی اور کے ساتھ ہی راست اللہ کر لی اور اس کے پیچھے اس کی وائف بھی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کیا ہنی آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا آپ کی سپنوں کی کیا پری آپ کی سپنوں کی پری چلیے گھر میں آپ کو بتاتی ہوں وہ اس کو کھینچتے ہوئے گھر لے کے جاری ہوتی ہے وہ کہتا ہے چلو گھر میں آج آپ کی سپنوں کی پری آپ کی نیند سے اڑاتی ہوں میں بھی دیکھوں روز دو آپ کی سپنوں میں کون آتا ہے وہ کہتا ہے کہ پلیز ذہنی پلیز چھوڑ دو یا میرا کان درد کر رہا ہے کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ بات بتا دیئے اب میں آپ لوگوں کو تھینکیو کہنا تا تھا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا سا سپورٹ دکھایا ہماری سروس سینٹر پر اتنا سا بروزہ کیا آپ کا بہت بہت شکریہ اس لئے میں یہ چیز لے کے آیا ہوں آپ کے لئے وہ ایک جولہ نکالتا ہے آپ نے ہمیں اتنا سا سپورٹ دکھایا یہ میلوں گا اتنا پھر ایک بندہ کہتا ہے کنگشی تم سچ میں بہت زیادہ اچھے ہو اس لئے میں اپنا ووٹ تمہیں دوں گا بھائی صاحب کنگشی تو ووٹ خرید رہا ہے سبھی لوگ بھی کہنے لگتے ہیں ہاں ہاں میرا ووٹ بھی تمہیں ہے کنگشی میں بھی تمہیں ووٹ دوں گا اب کی بار تمہاری سرکار پھر جب ہمیں یون فیملی کے گھر کا سین دکھا چیتے ہیں جہاں پھر اندر کوئی چلدار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کیا اس کمینے نے یہ کیا اس نے سبھی لوگوں کو خرید لیا مطلب کہ اب سبھی لوگوں کو اپنے سپورٹ میں لے لیا کیسے پھر اس کا وہ جو بٹلر ہوتا ہے یون فیملی کا وہ کہتا ہے ماسٹر یہی بات ہے اس کمینے نے اپنے آپ کو بہتا ریچ کر لیا اس نے ایک سرویس سنٹر اوپن کیا جس کے قرارب وہ بہتا امیر ہو گیا آج اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے تو کیوں نہ کیسا رہے گا ہم اپنے کچھ آدمیوں کو بیٹھ کے اس سے لوٹنے کی کوشش کر دیں اسے لوٹ لیں گے اس کے بعد سارا سپورٹر بھی ہمارے ہو جائیں گے کیوں کہتا ہے ماسٹر ہمیں کچھ کرنا ہوگا پر لیکن تب ہی اس کا یعنی کی یون فیملی کے جو ہیڈ ہے وہ کہتا ہے ایک بار کے لیے جہاں شانت رہے الیکشن سے پہلے ہم کچھ نہیں کریں گے اپنی سوٹر رننی تھی لگا ہم الیکشن سے پہلے کچھ بھی نہیں کریں گے کہ اگر کچھ بھی کرنے کوشش کی تو آج جو کچھ سی جسے ہم پکڑنے والے ہیں وہ کہیں اور جاتے تھے دے گی سمجھے نا وہ کہتا ہے میں نے سنا ہے اس نے ایک اور سروس سنٹر سروس سنٹر اوپن کیا جس میں وہ لوکل سروس سنٹر اوپن ہے جس میں ہم کچھ بھی جو بھی کہیں جو سروس ہمیں چاہیے وہ ہمیں دیکھا چاہے وہ کیسے کیوں نہ ٹرانسپورٹیشن کی ہو ہم مساج کی ہو وہ سب بھی ہو ہر چیز کیوں نہ ہم کیسا رہے گا ہم اسے جا کے ویپن ٹرانسپورٹیشن ان سٹی کے بارے میں کہیں کہ ہمیں اس سٹی میں ویپن چاہیے تو کیوں نہ وہ ہمیں ٹرانسپورٹ کر دے تو کیوں نہ یہ کیسا رہے گا اس بہانے ہم اس کے اوپر انویسٹیگیشن بھی کر سکتے ہیں پھر یہ سنکے اس کا بٹلے کہتا ہے ماسٹر یہ تو سچ میں کمال کا بہت بڑیہ وہ ایک دن بریلینڈ آئیڈیا ہے بٹ بائی داوے ماسٹر آپ نے کل کے لئے کچھ پلانس سوچ رکھا کل آپ کس پرکار سے لیکچر دینے والے ہیں یہ سنکے وہ کہتا ہے تو ٹائنشن مطلب ہے اس بارے میں میں نے پہلے سے ایک تیاری کر کے رکھی ہے وہ کہتا ہے سلو میں تمہیں کسی سے ملواتا ہوں یہ ہے ایک سکولر ان کا نام ہے سٹڈی فرینگ ان کا یہ ٹائٹل ہے لوگ انہیں سٹڈی فرینگ کہتے ہیں یہ لو یہ لٹریچر پیویلین سے آتے ہیں جو کہ ہمارے کیپیٹل سٹڈی کی سب سے بڑا پیویلین ہے یہ وہاں سے آتا ہے یہ ایک ٹاپ جینئس ہے اور پھر وہ کہتا ہے ان کا نام ہے لو بین وائی ہر لڑکے کے بہن کے بھائی اور پھر لو کہتا ہے ارے یا تو ٹینشن مطلب ہے دیکھ میں نے کل کے لئے کنگ شکلی بہت اچھے اچھے تین چار پلان سٹ اپ کر کے کر کے رکھے ہیں میں جانتا ہوں کہ انکسی بہتا سمارٹ و پاوفل ہے تو وہ ایک پلان میں تو بھسنے والا ہے نہیں اس لئے میں نے چار پاس پینل سے تیار کر کے رکھے ہیں پہلا پلان یہ ہے کہ اگر کل اس نے پہلا ورڈ بھی بولا تو میں اسے سیدھا ہیل میں ٹرانسور کر دوں گا پر میں جانتا ہوں وہ بچ جائے گا وہ بہتا پاوفل ہے دوسرا اگر اس نے کچھ بھی کہنے کیا کسی بھی طرح کے کوئی بچالا کی کرنے کی کوشش کی تو اس کے لئے بھی میں پاس پلان ہے میں اسے ایسے جگہ بھیجوں گا جان سے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا اور تیسرا اگر اس نے کوئی بہت زیادہ اچھی سپیچ لگ دی ہے جو کی ہماری سپیچ سے زیادہ بیٹر ہے تو ہم اس سے اس کی بھی وہ سپیچ لے لیں گے اور پھر وہ چار کتابوں کو نیچے پٹکتا ہے وہ کہتا ہے میں نے چاروں کے اندر کنگ سی کا بائیو ڈیٹا ڈھننے کی کوشش کی پر لیکن مجھے کہیں پہ بھی کنگ سی کا کوئی بائیو ڈیٹا نہیں ملا اس کی بیگران سٹوری کیا ہے اب تک ہمیں بھی پتا نہیں چلی ہے اور اس کے ساتھ یہ اپیسوڈ ہی قتم ہوتا ہے تو دوستو ملتے اگر اسے نئے ویڈیو میں چب تک لیں بائی بائی